راہ دے دو جی راہ دے دو جی یہ فرینک ہو جاری ہماری یہ جی ہمارا ساگ پک رہا ہے یہ جناب بیٹھے ہیں پھل کتنا ٹائم لگے گا جناب یہ چیک کریں ہمارے بندے کو یہ ہم نے سٹینڈ پہ نکالی ہے ہم نے ان کو بیزی کر دیا دونوں ہاتھ باقی آپ اسلام علیکم جی خواتین و حضرات کیا حال چالیں آپ سب کے آپ کو اپنے چینل پر ایک برینڈی ولوگ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آئے ہوئے ہیں بھائی پنجاب میں آپ سب لوگوں کو پتا ہے اور ابھی ہم جو ہے نا وہ ساگ دورنے کے لیے آئے ہیں تو ساگ کا موسم ہے آپ کو پتا ہے سرسوں کا ساگ کیا بات ہے اور اس میں پھر مکھن ڈال کیا ہوا ہو یعنی حمزہ بھائی ایسے ہی ہے حمزہ بھائی ہے صحیح صحیح آرے لگے ہیں دوسری سرکار نہیں ابھی یہ کسی کو مار بھی سکتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ٹرائی کرتے ہیں تو یہ بھائی ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں ساگ توڑیں یہ دیکھیں یہ ساگ اس طرح ساگ توڑا جاتا ہے ایسے نہیں ساگ بن جاتے یہ اس طرح گندلوں والا ساگ جو ہے نا یہ توڑا جاتا ہے اور ایک ایک ٹینی کو توڑنا پڑتا ہے اس طرح ایک ایک ٹینی کو توڑنا پڑتا ہے اس کے بعد پھر یہ گھر جا کے اس کو چھیل کے کارٹ کے پکانا وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے مینس والا کام شروع ہوتا ہے یہ سارا ساگ لگا ہوئے ماشاءاللہ بھائی عبداللہ کو آگے آگے جا رہے ہیں آج ہو سرکار محمدہ بھائی یہ دیسی مولہ آپ کو کراچی میں مل سکتا ہے نہیں مل سکتا نا تو اس لئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شوزوں کی حالے چیک کریں اب زارسی بار جب کھیتوں میں آنا شوزوں تو گندے ہونے تو اس سے اس کی ٹینشن نہیں ہم جو انجوائے کر رہے ہیں وہ بہت ہے یہ ساگ توڑیں سامنے ٹیوبر لگا ہوئے لیکن چل نہیں رہا ہے ہاں جی جناب ساگ ٹوٹ رہا ہے کیا بات ہے ہزر پتے موٹے موٹے ڈے اتھ ہی لا دیں نہیں یا اتھ ہی جا کے کار جا کے لوگوں نے ترگاہ کار جا کے لاؤں گے بکریاں بھی کچھ بنے گا موٹے موٹے پتے پھر ہم اتار لیں گے پھر آگے اس کو کاٹ کے پھر پکایا جائے گا مکھن مکھن دا انتظام ہے وہ ہمارے ویورز کریں گے ویورز ہمارے لئے مکھن کا انتظام ہے ہاں وہ ہمیں مکھن کنٹیکٹ کریں گے مکھن کے بغیر ساگ کھانے کا مزہ نہیں ہے جب ساگ بنائیں گے تو مکھن کے بغیر ہی کھائیں گے نہیں مکھن جراب نکال لیں گے وہ سامنے کیا اس کے اندر کیا ہے یہ جو سامنے یہ چیز بنی ہوئی ہے پرالی بھوسا یہ پرالی ہے اس کے اندر اور اس کو اوپر سے کور کیا ہوئے نا جی چیک کریں بھوسا ہم نے توڑ لیا ہے اور اب ہم پاپس کر جا رہے ہوں یہ میلے پاس چیک کریں گنہ مجھے پکڑا دیا اس کے اوپر چانٹ لگی ہوئی ہے گوڑ کی اب اس کو جب کھاتے ہیں نا تجھے دانت چھوڑی جاتے ہیں آپ پھائی اپنی جیکٹ پھڑ لو بڑی گرمی لائے نہیں ایک ایک پھڑیا گنہ سرکار ہے جڑا جاوے نا ایک پچھے موران سے بیچ ہے اے ہوتے نالی چھ مڑ جانا ہاں پھڑو سرکار ابھی ہم جو جانا گھر کو جا رہے ہیں واپس بھائی لوگوں کے ساتھ واق لے لیا ہے تو یہ چیک کریں یہ جی پنجابی اپنا دیسی مور مائک لگا سرکار جی جی دوسری بول دے رہا کرو سرکار جانا مائک لگا جیڑی گل رہے ہیں چاہے ہم نے بھائی بول دے کا اٹھا وہ اس لیے نہیں بولتا میں نے کہا اگر آپ بات کر رہے ہیں بیٹ میں میں بولوں وہ سمجھ نہیں ہے کیوئرز کو اگر دونوں ایک سال بولیں را دے رو جی را دے رو جی یہ فرنک ہو جالی ماری شوش بہت مزا آج ہے بہت مزا آج ہے سرگار اس کو کھانے کا بھی مزا آ رہا ہے لیکن داندوں کے ساتھ ایسے چیمر جاتی نا داند یہ ابھی گرم ہے تھوڑی سی تھنڈی ہوگی نا پھر زیادہ مزا آئے گا پانی میں رکھیں اس کو یہ چیک کریں ہمارے بندے کو یہ ہم نے سٹینڈ پر یہ نہیں ہم نے ان کو بیزی کر دیا دونوں ہاتھ باقی آپ ہا خود سمجھ دا رہے ہیں کیسی فیلنگ کے کام میں آگے مائک تو اسی اندر چھپایا ہے باہر کٹ کے لاؤتا کہ وارس کلیر آوے تاڑی انہی پیاری تاڑی مٹھی ہی بات ہے نا شکین کرو ارے یامیر بھائی کیا مکھن لگا رہا ہے مکھن نہیں یہ مائک لاؤنا تا نو پتا یہ بولنا بھی ہندہ پھر کنی سرکار بائشکیل نے ہمیں عربی میں جو ہے نا وہ گوڑ کا پروسس بتایا پاتا نہیں اندر کیا کیا سمجھ سانوں میں نہیں آئی تو ابھی ہم ساگ لے آئیں ابھی جن کی طرف آئے ہوئے ہیں بھائی کی دوست بھائی تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ گھر جا کے پکانا کیسے ساگ کیونکہ گھر پر گیس تو لگی ہوئی ہے لیکن گیس بند بھی ہو جاتی ہے تو اب سوچ رہے ہیں کہ ادھر پکائیں پکا کے لے کے جائیں کی فیصلہ ہویا جناب ہم آپ کو پورا پروسس بتائیں گے کہ ساگ کو کیسے ابھی چھیلنا ہے اس کے بعد کٹنا ہے تو لیڈیز نے چھیلنا ہے تو پھر جیسے بھی ہے وہ سارا آپ کو پروسس پکاریں گا ابھی سب ہم آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اللہ نہیں ہے یہ کہ ساگ بننا ہے انہی سے ہم سمجھے لائے یہ اللہ مطلب چلیئے با دن با دن آپ بولیں گے یہ اللہ اور میں بولوں گا با دن باز میں لوگی ایسی عربی سے اکلا نہیں عربی آنی چاہیے ایسے جو ہے نا کیا کہلا آپ کو نہیں آتی نہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے انہیں چائنیز آتی ہے چائنیز میں ماسٹر کیا ہوا ہے ابھی ساگ جو نا یہیں پہ پاک رہا ہے تو پھر دکھاتے ہیں آپ کو پھر جائیں گے کہیں جی تو ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارا ساگ پڑا ہے تو ایسے ہم اسے چھیلتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھیلہ پڑا ہوا ہے اور پھر ایسے پکائیں گے ابھی یہ کاٹنے کے پروسس سے گزرے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد چیک کریں ہم نے گنے سٹینڈ پہ لگائے ہوئے اس کے اوپر چانٹ لگی تھوڑے تھندے ہو جائیں بہت چڑی ہو جائے گی پھر وہ دیکھنا دانتوں کا ہمارا امتحان شروع ہوگا کہانے والا یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں بھائی شکیل صاحب اور ہمارا ساتھ جائنا وہ باہت ریڈی ہو رہا ہے اور ہم چار پائیوں پہ اپنی ثطن اتا رہے ہیں فل دیسی مول ہیں ایسے ہی ایسے ہی حافظ آپ بہری اٹھون میں بھی ہم نے چار پائی لینی جائے جناب جاتے ہوئے میں کہتا ہوں چار پائی لے جاتا ہوں بیٹ پہ نیند نہیں آتی یار وہ آپ کو پتہ ہے چار پائی چار پائی چار پائی کا ایک ہے چار پائیوں پہ نیند جلدی آجاتی یہ دیکھیں نیٹ نہیں چل رہا ہمارا ہم پریشان ہوئے نیٹ نہیں چل رہا ہم نے ریلیں بنائیں وہ اپلوڈ کر نہیں ہے پہلے دن کیا ہے ہم نے ننکانہ صاحب جانا تھا گروہ نانک صاحب جانا وہ اس پہ جنمستان پہ بلوگ بنانے کے لئے تو بائشکیل پوچھ رہے ہیں ابھی تک گئے کیوں نہیں میں نے کہا پہلے دن پہلے دن میری طبیعت خراب ہو گئی دوسرے دن ہمارے بندے کے جو آگے جس نے ہمیں ریسیب کرنا تھا اس کی ہو گئی اور تیسرے دن ہماری ویسے نیت خراب ہو گئی تو ہم کوئی دو ہفتے سے پلان کر رہے ہیں ننکانہ صاحب گردوارہ جانا ہے گردوارہ جانا ہے حالانکہ ابھی دو چا دن پہلے میلہ بھی گزر کے گیا ہے نا گروہ نانک صاحب کا تو دیکن یہاں ہم ابھی بنائیں گے لازمی بلوگ بنائے بغیرcze ہم brainstorm ناردنی آنوا mitig کے اوپر بھی لوگ دیکھنے کو ملے گا ابھی ہم تھوڑا سا دیسی لائف کو ایکسپلوٹ کر رہے ہیں پھر وہ اتھے کہ دڑا ہونا بھی ایسے اتھے اندھا کمرہ نہیں اتھے یہ چیک کریں یہ پنجاب میں ٹیئر گارڈروں کی چھتیں چلتے ہیں یہ اوپر ٹائل ہے نا جی سیمٹ کی ٹائل ہے اور یہ گارڈر ہیں پھر ٹیئر ہیں اور یہ انڈیا اس طرح کے مقام زیادر آپ کو دیکھنے کو ملتے پنجاب میں لیکن آرکل لوگ لینٹر ڈالنا شروع کر دیا لوگ میں ابھی انشاءاللہ ہم انہیں لے کے جائیں گے فل کچھے مکان جسے کہتے ہیں پرانے وقت ہوں کہ آج سے وہ کون ساں پچیس تیس سال پہلے چلتے تھے وہی نا میں نے کہا ہمارے گاؤں میں تو بھی مطلب وہ کچھے مکان دیکھنے کو نہیں ملتا صرف نام کا نام لے کے جائیں گے یار آمیر بھائی کیا حافظ صاحب ہمیں فل کچھے مکان دکھائیں گے لکڑی دیاں چتیڑیاں جی جی بالکل دیگا بار لے لکڑی دے پائے ہندے ایسے ایسے دوزرگار پہلے ہی سرپرائز توسی جڑا نا پہلے تھوڑی تو سرپرائز ہواں گے ایسی بیوز نا تھی اتھے جا ہواں گے ایسی تھی آپ نے داثریں ہی کہاں کہ تھی حافظ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچھے کی یہ جو دیوار ہے نا یہ بھی سانجی ہے سانجی کا مطلب کیا ہوتا ہے سانجی ابھی پنجابی میں ایکسپلور کرنی ہے آپ کو ہی اردو میں بتا دیں سانجی کا سانجی سے مراد یعنی کہ مشترکہ ہوتی ہے نا تو مشترکہ ہوتی ہے نا پیچھے والے گار کی بھی ایک ہی دوار ہے اور اس والے گار دونوں کی چھتنا ایک ہی دوار پہ کھڑی ہوتی ہے اور آج گال ایسے ہوتا ہے آج گال دکھائیں نا کندہ علاق اپنی اپنی اکٹھو ہیں برداشت نہیں ہے لوگوں میں نا ایسے ہی ہیں ان یہ دیکھیں یہ ہمارا بندہ کھاتے ہوئے نہیں تھکتا سچ میں یہ دیکھیں آمر بھائی بھی ساتھ ہی چسکے لے رہے ہیں چائے اور بسکٹ یار فل ہوئے ہیں ابھی میں سوچ رہا ہوں چائے کہاں جے میں ڈالیں یار یہ ابھی دیکھ لیں صبح پہلے انہوں نے کڑی پکوڑا ساتھ میں پراتھا ناشتہ کیا پراتھے کھائیں صبح بعد میں ہم راستے میں آپ نے دیکھا ہے نانٹکی اور پکوڑے وغیرہ کھائیں اس کے بعد وہاں پہ آنے کے لیے پنجاب میں آپ کے میدے تگڑے ہونے چاہیے فل فکیاں شکیاں سے کراچی میں چلے گئے تو وہاں پہ جا کے میدے ہمارے کمزور ہو گئے تو اتنی چیزیں عظم نہیں ہوتی جہاں پہ پنجاب میں کھانے پینے کے لیے میدے فل تگڑے فل بٹا فل ہونے چاہیے آپ جی تو خواتین حضرات یہ دیکھیں یہ چھیلا پڑا ہے ساگ ہمارا ابھی یہ کاٹنے کے پروسی سے گزر رہے ہیں یہ ایسے یہ داتر ہے تو اس پہ اس کو کاٹتے ہیں آہستہ آہستہ یہ چھوری سے کاٹ رہے ہیں اور یہ داتر سے نا تو ابھی ابھی آپ کو ایک اور سرپرائز دینے لگے ہیں یہ دیکھیں ذرا بھی یہ ہم جا رہے ہیں یہ ہم نے بھائی گھر میں اپنے لسن لگایا ہوا ہے صحیح ہے اور یہ میتھی لگائی ہوئی ہے اور یہ پالک ہم نے اوپر سے کاٹ لیا اس کے نا اور یہ دیکھیں خواتین و حضرات فل دیسی ماحول یہ ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں ذرا ہم نے اس میں پالک ڈال دی ہے اور ابھی یہ پکے گی بعد میں ہم اس میں ابھی ساگ جب پورا کٹ جائے گا تو وہ بھی انشاءاللہ ڈال کے پھر اسے پکائیں گے ہم یہ جی ہمارا ساگ پک رہا ہے یہ جناب بیٹھے ہیں فل کتنا ٹائم لگے گا جناب آدھا گھنٹا لگے گا یہ چیک کریں فل لکڑی کے اوپر بالن لائے جا رہا ہے فل دیسی ماحول ہے دیسی ماحول کے اوپر ساگ پک رہا ہے ایسے نہیں ساگ پک کے تیار ہو جاتے ہیں ایسی نہیں مزے لیے جاتے یہ چیک کریں یہ ابھی تیار ہو رہا ہے ابھی پکے گا بعد میں اسے ہم نے ابھی وہ اینڈ پہ کیا کونسی سٹیج آتی اینڈ پہ کوٹا لون کوٹا لون علی نہیں انہوں نے کشور بھی کہندے ہیں نا رگڑنا جیسے گرینڈ کرتے ہیں کسی چیز کو تو ایسے ہم نے جاتے ہیں حلیم آج کال تو وہ مشین لگا دیتے ہیں لوگ اندر وہ کیا ریڑکنے والی دودھ ریڑکنے والی وہ اس سے مدہ نہیں آتا ہے یہ جی فل ساگ پکایا جا رہا ہے اچھا جی فل جی ساپ دیکھہ چا چھ گرٹ دیکھہ چھ گوٹنا نہیں جی ساہ پکھا سامنے یہ پرانا ساگ ہے نیا تو ابھی پاک رہا ہے تو انہوں سے لگی ہیں جی کچن اپنے ساگ نوں کیوں سے نہیں کچنا یہ اب ساگ ہمارا گھوٹا جا رہا ہے یہ اینڈ والے پروسس پہ اس کے بعد اس کے بعد تڑکا لگے گا تڑکا لگنا اس کے بعد تڑکا لگے گا مکی کی روٹی کے ساتھ مکی کتوں لپی ہے جی تو جناب ہم لوگ جہنا ابھی اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں گھر واپس جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ پکا کے ہم لے کے جا رہے ہیں تو جن لوگوں کے پاس آئے تھے انہوں نے بڑا پیار محبت دیا ہمیں ہمارے ڈرائیور ہیں تو ساگ ہم نے یہ رکھا ہوا بیچ میں تو کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو گاؤں کی تھوڑی سی دیسی لائف دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک اچھا سا اور ایک جو ہے وہ نیچرل جو کنٹینٹ ہے وہ پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو بھی لوگ کیسے لگتے ہیں آپ لوگ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آمر بھائی فلان چیز پر کوئی ایک آت بلوگ بنا دیں یا جو لوگ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تو اس پر بھی ہم ویڈوگ بنا دیں گے تو باقی جو ہمیں کنٹینٹ سمجھ میں آ رہے ہیں وہ ہم جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں تو ویڈوگ کے انڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو جیسے جیسے ہماری فیملی بڑھتی جائے گی ہمیں بھی جو ہے نا وہ پوزٹیف آئیب صاحب میں بھی آتی جائیں گے ہم زیادہ محنت کریں گے انشاءاللہ تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر دیجئے گا اور اپنے فیملی مابر سے شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اجازت جائیں گے اللہ حافظ